رہیسہ نہیں کہ دنیا کے اندر آپ نے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا اچھا معاملہ کر دیا اور آپ شرک کرنے والے بیداد فراباد کرنے والے اور غیر اللہ کو پکارنے والے غیروں کا سجدہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم تو جنت کے اندر چلے جائیں گے نہیں یہ بطلب حدیث کا اور آیت کا نہیں ہے آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو شرط ہے وہ شرط پانے کے باوجود پانے کے بعد اگر انسان ساری نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ساری چیز عطا فرمائے گا تو یہ چیز ہمیشہ انسان کے ذہن کے اندر ہونے چاہیے جی تو یہ سارے فائدے ہیں جو انسان انسان کے ساتھ پیش آتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائے کے معاملہ کرتا ہے یہ سارے فائدے ایک بندے مومن کو یا ایک انسان کو دنیا کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ایک انسان کو حاصل ہوں گی